سمجھتے ہیں آپ سمی کا میری چینل میں سواگت ہے میرا نام حرشکا ہے ہماری آج کی نیو پکاکار ریٹنگ ہے آپ کے فیوچر سیلف کے بارے میں کہ جانگے کہ آپ کا فیوچر سیلف کیسا ہوگا کیا ہوگا تو فیوچر سیلف ایسا ہے کہ آپ کی لائف کی اگلی والی سٹیج یعنی کہ آپ جس تیسے ہو آنے والے دو یا تین سال میں یا پھر ایک سال میں آپ کی لائف میں کیا چینج جائیں گے فور اگزامپل ابھی اگر آپ سکول میں ہو تو کالیج لائف والا سیلف کیسا ہوگا اگر آپ کالیج میں ہو تو آپ کی جوب لائف والا سیلف کیسا ہوگا ایسے اپنی لائف کی جو بھی آپ کی سٹیج چل رہے گا اس سے اگلی والی سٹیج یہ جو پریزن ٹائم ہے اس سے اگلا والا فیوچر یا اگلی والی سٹیج سو یہاں پر میں نے تین انجل نمبر رکھے ہیں انجل نمبر 111 یہ انجل نمبر ہے مینی فیسٹیشن کا انجل نمبر 7272 یہ انجل نمبر ہے میزر کمپلیشن اور کانگریجولیشن کا یعنی کہ اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے ہارڈ ورک کر رہے تو انجل فوچر آپ کو سکسس ملے گی ملے گی اور تیسرا ہے انجل نمبر فائی فور فائی 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 ری پی کا یعنی کہ اگر آپ سے کوئی بھی چیز لاؤسٹ ہو گئی ہے مان لی جب کا کوئی فون مون چوری ہو گیا تو وہ چیز آپ کو دوبارہ سے واپس ملے گی کوئی بھی چیز لاؤسٹ ہو گئی ہے وہ ری پی میں ملے گی تو یہاں پہ انجل نمبر 1 2 اور 3 ان تینوں انجل نمبر میں میریٹیٹ کیجئے یا پھر آپ کو جو بھی انجل نمبر اٹریکٹ کریں اپنی طرف کھیجئے اسے ہی چوریے گا تو ون انجل نمبر سے ہم شروع کرتے ہیں جو آلریڈی ون 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 ہے آپ کی فیوچر سیلف کیسی ہوگی سو یہاں پہ جو پہلا کارڈ آیا ہے آپ کا کالنگ فور دہ سٹرومز آپ کی جو فیوچر سٹیلف ہے وہ بہت ہی زیادہ سٹرومگ اور پاورفل ہوگی ابھی اگر آپ کے دل میں ڈر آئے یعنی کہ مان لی جیے ابھی آپ کسی چیز کو لے کے ڈاؤٹ میں رہتے ہیں آپ کے دل میں ڈر رہتا ہے تو آپ کی جو فیوچر سیلف ایسی ہوگی کہ آپ کسی بھی سیچویشن کا سامنا کر لیں آپ کے دل میں جو ڈر ہے وہ ختم ہو جائے آپ اتنے زیادہ سٹرومگ ہو جائیں گے اتنے زیادہ بولڈ رہ سٹرومگ ہو جائیں گے کہ آپ تفانوں کا سامنا کر سکتے ہیں یعنی تفانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کا سامنا کر سکتے ہیں اتنے زیادہ آپ پاورفل ہو جائیں گے دوسرا جو کارڈ آیا ہے یہاں پر ہے اوپرچونٹی سو فیوچر سیلف کو کے پاس opportunity ملے گی ابھی آپ کو opportunity نہیں مال لیجے آپ کسی job کے لیے apply کر رہے ہیں یا پھر کہیں پہ career میں success چاہ رہے ہیں کوئی business چلانا چاہ رہے ہیں یا پھر کسی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں شادی کی تو کسی بھی طریقے کی ہو سکتے ہیں جائے وہ financially emotionally کوئی بھی یا love میں جو opportunity آپ کو چاہیے وہ opportunity آپ کو فیوچر میں ملے گی ابھی نہیں ملے گی اور آپ کے لیے جو message آیا ہے divorce separation ending drastic change so in future آپ کو ان چیزوں سے گزرنا پڑے گا یا تو آپ کو یا آپ کی love one کو یا تو آپ کسی separation phase سے گزریں گے آپ کسی divorce phase سے گزریں گے کسی karmic endings یا کوئی بہت بڑا رشتہ آپ کا ختم ہو گیا آپ کے کسی best friend سے آپ کا breakup ہو گیا یا پھر کوئی رشتہ داروں سے آپ کی رشتے ختم ہو گئے تو ایسے ہی جتنے بہت سارے relationship ہیں جو future میں ختم ہو گئے ڈیراسٹک اور sudden change جائیں گے آپ کی life میں enough future میں ایسے change جن کے بارے میں آپ نے سپنے میں بھی سوچا نہیں ہوگا بہت ہی طوفان آنے والا ہے میں یہاں پہ مطلب کچھ بھی honey coded words کا use نہیں کہوں گے جو ہے جیسا ہے ویسی بتاؤں گی تو ان future میں آپ کو طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے گا کسی بھی بڑے ڈیراسٹک ending separation divorce transformation کسی بھی بڑے change کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ کی جو future self ہے اس کے اندر اتنی زیادہ power ہے ہوگی اتنا زیادہ independent ہوگی اتنے زیادہ courageous ہوگے کہ آپ ان سب کا سامنا کر لیں گے in future دوسرا جو کارڈا ہے five of cups کا loss یہاں پہ future میں آپ کو کسی بڑے loss کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہ loss کسی بھی طریقے کا unpredictable loss آپ کو future کے اندر جھیلنا پڑے گا اور in future آپ کی زندگی کے چیزیں ختم ہوں گی endings پہ جارے بہت سی کارمک relationship end ہوں گی ایسی situation مطلب ایسے رشتے جو آپ کے لیے بہت ہی نارسزم والی energy پر ہیں جن کے ساتھ آپ suffer کر رہے ہیں وہ relationships ختم ہو جائیں گے چاہے وہ family members کے ساتھ ہو چاہے وہ friends کے ساتھ ہو relatives کے ساتھ ہو کچھ بھی ہو وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی future self آپ بہت ہی زیادہ principle rational ambitious اور respected ہوگے تو یہاں پر آپ کی energy میں بہت بڑا change آیا ہے king of michael energy سب سے strong and powerful ہوتی ہیں in future آپ ایک ایسے person ہوں گے جو اپنی زندگی میں morality اور principles کو مانتے ہیں اپنی life کے اتھیک principles کو ماننے والے person یعنی کہ in future آپ بہت ہی زیادہ ambitious ہوگے اور ایک ایسے person ہوں گے جو اپنی self respect کو پہلے چنتے ہیں وہ کسی کے لیے needy نہیں ہے کسی کے آگے روتے گڑ گڑ آتے نہیں ہیں اپنی self respect کو چننے والے میری زندگی کے یہ principles ہے تو انہی principles میں کے ساتھ ڈٹے رہنے والے ایک ایسے person جو کسی سے نہیں ڈڑتے ہیں جن کے دل میں ڈر نہیں ہے جن کے دل میں courage ہے یہ آپ کی future self ہوگی future میں آپ بہت زیادہ چیزوں کو gain کریں گے تو future self کافی طفانوں کے بعد آپ کا جو future ہے آپ کے زندگی میں change آئیں گے اور یہ change آپ کا reconciliation ہو سکتا ہے یہاں پر کچھ لوگوں کے لیے یہاں پر ہے married child home reunion soulmate اور twin flame so enough future اگر آپ اپنے soulmate یا twin flame سے نہیں ملے ہیں تو اس سے آپ ملیں گے inner future اگر آپ کو ایک گھر کے لیے plan کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے وہ گھر نہیں خرید آئے آپ وہ گھر خرید لیں گے inner future آپ کی married child reunion تینوں چیزیں ہیں so آپ کی future self کے پاس تینوں چیزیں ہوں گی پہلی چیز کہ اس نے اتنا زیادہ struggle جھیلا اتنا دوفانوں کا سامنا جھیلا اتنا زیادہ pain جھیلا karmic ending سے گزریں اور اس karmic ending کا positive result ملا کہ آپ پوری طریقے سے بدل گئے اور آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو آپ چاہتے ہیں جو اس ٹائم پہ آپ کے پاس نہیں ہے وہ future میں آپ کے پاس ہوگا اور یہ سب کچھ آپ کی خود کی محنت سے ہوگا یعنی کہ آپ نے بہت زیادہ محنت کری ہے spiritual work کیا ہے اور physical work کیا ہے رات دن محنت کری ہے بہت زیادہ کڑی محنت یا کڑی تپسیاں کریے آپ نے تب اس کا فل ملے گا آپ کو future self سو یہ میسیج ہے آپ کی future self کا inner future آپ future میں اپنی زندگی کے جو بھی ایسے relationship ہیں ان کو نکالیں گے مطلب کی ابھی شاید آپ ایسے ہوں گے people pleaser یا پھر آپ کو دوسروں کی باتوں کا effect ہوتا ہوگا کوئی آپ کے بارے میں برا سوچیں gossip کریں effect ہو لیکن future میں آپ کو پروہ ہی نہیں ہوگی آپ اپنی life کے بہت بڑے بڑے ڈیسیزنز لوگیں اپنی life میں اور اپنی life میں وہ سب کچھ حاصل کروگے جو آپ چاہتے ہو اس ٹائن پر حاصل کرنا اور اسے حاصل کرنے کے لئے آپ کڑی مہنہ یا کڑی تپستیا کروگے سو یہ ہوگی آپ کی future self سو یہ ہے ریڈنگ جنہوں نے angel number 111 کو چنائے ہیں اگر آپ کو میرے ریڈنگ پسند آئی ہے تو آپ میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں اور پرائیویٹ ریڈنگ کے لئے مجھے ایمیل کر سکتے ہیں and thank you for watching آپ دیکھتے ہیں جنہوں نے دوسرے والے angel number کو چنائے ہیں یعنی کہ 7272 کو چنائے ہیں آپ کی future self کیسی ہوگی so یہاں پر جو کارڈ آئے تھا child i was mean to be یہاں پر جو کارڈ آئے child i was mean to be sorry about the disturbance and یہ جو کارڈ بتاتا ہے یہ جو آپ کی energy ہے آپ نے بہت سارے سپنے سنجو کے رکھ رکھی ہیں جیسے کہ یہ بچہ اس نے اپنے ہاتھ میں ایک hope والا plant لیا ہوا ہے ایک سپنا اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے رکھا ہوا ہے اور امید ہے کہ یہ سپنا سچ ہوگا تو آپ کی دل میں future کو لے کے بہت زیادہ بہت زیادہ امیدیں ہیں plus جو present energy آپ کی بہت زیادہ تکلیف اور درست سے گزرے ہو لیکن future کو لے کر امید ہے کہ آپ کا future اچھا ہوگا دوسرا جو کارڈ آئے high priestess کا کارڈ آئے یعنی کہ future self آپ کی بہت powerful intuitive psychic respected ہوگی کیونکہ high priestess ہمیشہ ایک high spiritual consciousness کو ڈرائیف کرتا ہے تو future میں آپ کی energy divine feminine یا divine masculine کی ہوگی آپ spiritually بہت زیادہ powerful ہوں گے spiritually بہت زیادہ growth کریں گے آپ کی knowledge اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ آپ کے پاس آئیں گے آپ کو آپ سے پوچھیں گے آپ سے اپنی problems کے solution مانگیں گے آپ سے guidance کے لئے آپ کے پاس آئیں گے آپ کے پاس اتنی زیادہ knowledge ہوگی اور یہ knowledge ایک universal knowledge ہے intuitive knowledge ہے مطلب کی ایسی knowledge جو experience سے ملتی ہے یعنی کہ book reading سے نہیں experience سے جو ہم اپنی life کے experience لیتے ہیں جو spiritual journey پہ جاتے ہیں جو spiritual birth پہ جاتے ہیں وہ جو experience ملتا ہے نا اس experience کی بات ہوتی ہے high priestess کو وہ experience ہوتی ہے universal consciousness cosmic consciousness آپ اتنے زیادہ respected پوزیشن میں ہوں گے لوگ آپ کو اتنا زیادہ ایک دیوی کی طرح یا دیفتہ کی طرح ایک دم ایک انجل کی طرح دیکھیں گے ایسی آپ کی future self ہوگی یا پھر ایک سنت کی طرح یا پھر ایک بہت ہی pure اور innocent person کی طرح ایسی آپ کی future self ہوگی کہ آپ کو بہت لوگ جانیں گے the temperance card آیا ہے تو یہاں پر balance آ جائے گا آپ کی life میں سب چیزیں balance میں آئیں گی مطلب جو بھی چیز ادھر ادھر بکھری ہیں ادھر ادھر چیزیں بکھری ہیں وہ سب balance ملے کر آئے گا temperance card آپ کے اندر balance آئے گا آپ کے باہر balance آئے گا آپ کی زندگی میں balance آئے گا آپ کو اپنی زندگی کا control واپس ملے گا کیونکہ آپ کی future self بہت powerful especially spiritually powerfull ہے آپ کے پاس future میں بہت سارے psychic talent gifts یہ سب ہوں گے psychic talent یا کسی طریقے مطلب رہسے شکتی یہ سب صدیح ہوں گی آپ کے پاس آپ کی زندگی میں balance آ جائے گا ایک طریقے کی balance شانتی اور in future آپ میں سے بہت سے جاگرت ہو جائے گا آپ کو دیکھنے لگے گا the devil card آیا ہے یہاں پر تو یہاں پر آپ کے اوپر جو بھی past میں devil سے attack ہوئے ہیں آپ کے enemies ہیں بہت سارے enemies ہیں یہ enemies کو آپ جانتے ہیں ان میں سے کچھ enemies کو آپ نہیں جانتے ہیں تو ان enemies کی وجہ سے جو بھی loss ہوا ہے آپ کی زندگی میں آپ اس سے recover کرو گے آپ بھی انہی کی طرح powerful ہو گئے آپ کی جو future self وہ بہت زیادہ gentle loving dreamy open hearted ہوگی آپ بدل جاؤگے اس present self میں آپ جو بھی سپنے لے رہے ہو dreams لے رہے ہو سپنے لے رہے ہو امید رکھ رہے ہو وہ future self میں سچ ہوگی future میں آپ بہت زیادہ successful stable accomplished powerful یعنی کہ آپ کے پاس بہت زیادہ success ہوگی آپ کا career بہت successful ہوگا آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوگا اتنا پیسہ کی آپ گھر خرید لو گاڑی خرید دو foreign trip پہ چلے جاؤ اتنا زیادہ luxury پیسہ پلس آپ کے پاس اتنی زیادہ spiritual powers ہوں گی کہ کوئی مطلب آپ کو روک نہیں سکتا سو آپ نے ان سب چیزوں کو پانے کے لیے بہت زیادہ محنت کری ہوگی اس future self میں آنے کے لیے بہت زیادہ محنت بہت زیادہ طوفانوں کا سامنا اس present time میں آپ کر رہے ہوں گے جیسے کی ایک gardener ہوتا ہے وہ بہت اچھا garden بناتا ہے تو اس garden کو بنانے کے لیے وہ کتنی محنت کرتا ہے seed ڈالتا ہے ان کا پانی دیتا ہے ان کو نرچر کرتا ہے ہر دن ان کا دھیان رکھنا ہے تو ایسے ہی آپ نے اپنی زندگی میں محنت کری ہوگی پر ڈے کی محنت کری ہوگی اور وہ future self جکھے گی سو آپ کی future self بہت ہی powerful اور strong ہونے والی ہے یہاں پر جو کارڈا ہے the monad self سو یہ monad self سب سے powerful soul self ہوتی ہے آپ میں سے جو لوگ monad self کے بارے میں نہیں جانتے وہ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں soul unhautomy یا monad self unhautomy والی so monad self ہماری ایک higher spiritual soul self ہوتی ہے یسے کی ایک soul self ہوتے ایک spirit self ہوتے یعنی کہ ہماری 5D consciousness ہماری پیور آتما انتر آتما ایک monad self ہمیشہ god source سے connected ہوتی ہے تو آپ کی monad self activate ہوگی future میں آپ بہت ہی زیادہ rich independent powerful happy and joy یہ والی reading سب سے اچھی ہے آپ کے پاس زندگی میں پیسے ہوں گے آپ independent ہوں گے پوری زندگی آپ کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا آپ کے پاس properties ہوں گی آپ کی married ہوگی آپ کی بہت ہی خوش ہوگی آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوشی اور بہت زیادہ joy نظر آ رہا ہے بہت خوشی اور joy یہ آپ کی future self ہے یہ تھی reading جنہوں نے angel number 7272 کو چنا ہے اگر آپ کو میری reading پسند آئی ہے تو آپ میری چینل کو like کریں شیئر کریں سسکرائب کریں thank you so much for watching آپ دیکھتے ہیں جنہوں نے angel number 5454 کو چنا ہے آپ کی future self کیسی ہوگی جنہوں نے جنہوں نے angel number 5454 کو چنا ہے آپ کے لئے جو پہنا card آیا ہے وہ ہے eight of cups کا یعنی کہ آپ کا جو future ہے آپ کو اپنی زندگی میں بہت کچھ پیچھے چھوڑنا پڑے گا آپ کو اپنی future آپ کی future self کوئی بہت بڑا decision لے گی یا پھر آپ کو بہت بڑا decision لوں گے جس کی وجہ سے آپ کو اپنی زندگی میں بہت کچھ پیچھے چھوڑنا پڑے گا جو آگے بڑھنے کے لئے بہت سی چیزیں پیچھے کی طرف چھوڑنی پڑتی ہیں تو آپ پیچھے کی طرف چھوڑو گے اور اپنی نئی زندگی کی طرف آگے بڑھو گے the sun یعنی کہ آپ کو اپنی نئی زندگی میں آگے بڑھنے کے لئے سورج کی طرف آگے بڑھنے کے لئے بہت سی چیزیں آپ پیچھے کی طرف چھوڑو گے اور آپ کی life کی new beginning ہوگی the future میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کی marriage یا child ہوگا ایک new beginning ace of wants ایک نئی شروعات ہوگی آپ کی زندگی کی نیا یہاں پر blinded to pain یہاں پر آپ نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ درد سہائے اور یہ جو درد ہے وہ آپ کی خود کی گلتیوں کی وجہ سے ہیں blinded to pain یہاں پر آپ کی energy blind folded یعنی کہ آپ نے لوگوں کو پہچاننے میں گلتی کریں situations کو آپ کو سمجھنے میں گلتی کریں آپ کو یہ نہیں پتہ چلا کہ کون آپ کے لئے صحیح ہیں کون آپ کے لئے غلط ہیں آپ emotionally blind ہوگے آپ اتنے زیادہ emotional ہوگے کہ آپ نے غلط لوگوں پہ trust کر لیا اور آپ کو دھوکہ کھانا پڑا یا پھر ایسے لوگوں کو چنا جو آپ کے لئے غلط تھے آپ situation کو نہیں سمجھ پائے situation کیسی ہے اور کیسے سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کی blinded ہیں blindfolded تو آپ future میں ان سارے لوگوں یا سارے narcissistic relationship کو چھوڑ دیں گے اور آگے کی طرف بڑھیں گے number 18 the moon card sun & moon together ابھی جو آپ کا present time ہے وہ moon face چل رہا ہے یعنی dark night of the soul یا آپ کی زندگی کا سب سے tough face چل رہا ہے اس phase میں آپ کو بہت ڈر لگتا ہے چیزوں کو لے کر ایک چیز جو آپ کے اندر وہ بہت زیادہ ہے وہ ہے ڈر آپ کے اندر آپ کے ڈر اور intuition کے بیچ میں fight ہوتی رہتی ہے اور آپ اس لئے اپنے ڈر کو چنکے ہمیشہ loss میں جاتے ہیں ان future آپ اپنے ڈروں سے یا اپنے traumatic event سے بہار نکریں گے so آپ کی future self ایسی ہے truthful perspective analytic and blood آنے والے future میں آپ صرف اور صرف سچ بولیں گے سچ کو چونیں گے سچ بولیں گے سچائی کے راستے پر ہی چلیں گے اور بہت زیادہ blunt ہو جائیں گے یعنی کہ اب ہی آپ ایسے ہیں کہ آپ اپنے دل میں بات رکھتے ہیں آپ بتاتے نہیں ہیں سامنے والے کو کہ آپ کو کتنا برا لگایا یا پھر سامنے والے نے آپ سے کیا برا کیا ہے تو آپ بول دیں نہیں آپ اپنے اندر بات رکھتے ہیں کہ کہیں اس پرسن کو برا نہ لگ جائے تو آنے والے ٹائم میں اپنی future self جو ہوگی وہ بلنٹ ہو جائے گی یعنی کہ کسی سے نہیں ڈڑتی ہے سچ بولنے اسے نہیں ڈڑتی ہے بہت ہی analytic ہو جائے گی بہت ہی زیادہ emotions ختم ہو جائیں گے یعنی emotions بہت بیلنس ہوں گے یا پھر ختم ہونے کی طرف جائیں گے emotions کم ہوتے جائیں گے اور آپ کے اندر کا ڈر کم ہوگا emotions کم ہوں گے اور آپ ایک دم سچ بولیں گے بلنٹ اور سچ ہو جائیں گے فیوچر میں آپ کے کافی چیلنجز ہیں ابھی پریزن میں چیلنجز ہیں فیوچر میں چیلنجز ہوں گے کافی زیادہ یہ چیلنجز کسی طریقے کی pain ہو سکتا ہے physical emotional mental pain poorness ہو سکتی ہے financial loss یا دکھتیں آ سکتی ہے suffering کسی بھی طریقے کی suffering disease آپ بیمار پڑھ سکتے ہیں یا آپ کا کوئی love and بیوار پڑھ سکتا ہے death کسی بھی طریقے کی drastic change آ سکتے ہیں آپ کی life فیوچر میں آپ کی future self میں آیا ہے avatar self یعنی کہ avatar self سب سے highest soul self اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو future میں بہت زیادہ کٹھنائیوں کا سامنا کرے گا لیکن آپ کی future self ان کٹھنائیوں سے جوچ کے گولڈ کے flavor میں آ جائے گی جیسے کہ گولڈ کو مارا جاتا ہے ہمیشہ بار بار مارا جاتا ہے وہ جویلری بنتی ہے آپ سونے کی طرح نکھر جائیں گے سونی کی طرح یا ڈائیمنڈ کی طرح نکھر جائیں گے اور آپ وہ بنیں گے جو ابھی آپ نہیں ہیں یا جو آپ بننا چاہتے ہیں سچ بولنا آپ کو سچ بولنے سے کافی ڈر لگتا ہے لیکن فیوچر میں آپ بہت زیادہ بلند پرسپیکٹیف انیلیٹنگ ہوں گے اور تب آپ کی زندگی کی نئی شروعات ہوگی نیو چینجز آئیں گے آپ کی لائف میں سو یہ تھی ریڈنگ جنہوں نے انجل نمبر 545 کو چنایا اگر آپ کو میری ریڈنگ پسند آئی ہیں تو آپ مینے چنل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں پرائیوٹ ریڈنگ کے لئے مجھے ایمیل کر سکتے ہیں ڈائنک یو فور واشنگ